مراد اول کے صاحب زادے با یزید اول تیرہ سو چوون عیسوی میں پیدا ہوئے اور چودہ سو تین عیسوی میں انہوں نے وفات پائی با یزید اول تیرہ سو نواسی عیسوی سے چودہ سو دو عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے چوتھے فرما روا رہے انہوں نے اپنے والد مراد اول کے بعد مسنت اقتدار سنبھالی جو جنگ کوسو اول میں ہلاک ہو گئے تھے ناظرین اگرام اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ با یزید اول نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیئے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو کس طرح مضبوط بنایا لیکن یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے چینل تلوار حق کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے با یزید اول نے اقتدار سنبھالنے کے بعد فوراً اپنے چھوٹے بھائی یاکوب کی بغاوت کو فروغ کیا بعد ازاں انہوں نے سربیا کے شاہ لازار کی صاحبزادی شہزادی ڈسپنا سے عقد کر لیا اور سٹیفن لازار یوچ کو سربیا کا نیا سربراہ متین کیا اور سربیا کو کافی خودمختاری دی اس فتح کے بعد مسیح بیوی کے باعث با یزید کو شراب کی لٹ لگ گئی لیکن بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کے خلاف مسیحیوں کے اعلان جنگ پر وہ اس سے تائب ہو گیا تیرہ سو اکیانوے عیسوی میں باعی یزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا جو اس وقت بازن تینی سلطنت کا دارالحکومت تھا تیرہ سو چوون عیسوی میں بازن تینی حکمران جون پنجم پیلا یولو گس کے مطالبے پر سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے پاپ بونی فیس نہم نے سلیبی جنگ کا اعلان کر دیا شاہ ہنگری اور رومی حکمران سجیسمنٹ کی زیر قیادت اس مسیح اتحاد میں فرانس اور ولاچیا بھی شامل تھے دونوں افواج کا ٹکراؤ تیرہ سو چھانوے عیسوی میں نکولو بس کے مقام پر ہوا جہاں بائیزید نے عظیم الشان فتح حاصل کی اور اس شاندار فتح نے نہ صرف یورپ کے مسیحیوں کی کمر توڑ دی بلکہ بائیزید کی شہرت کو بھی بامی اروج پر پہنچا دیا اس فتح کی خوشی میں بائیزید نے دارالحکومت بروسہ میں عظیم الشان جامعہ مسجد اولو جامعہ قائم کی قسطنطنیہ کا محاصرہ چودہ سو ایک عیسوی تک جاری رہا جس کے دوران ایک مرتبہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ بازن تینی حکمران شہر چھوڑ کر فرار ہو گئے اور قریب تھا کہ شہر مسلمان افواج کے ہاتھ آ جاتا کہ بائیزید کو مشرقی سرحدوں پر تیمور لنگ کے حملے کی خبر ملی جس پر اسے چارونہ چار محاصرہ اٹھانا پڑا چودہ سو ایسوی میں وسط ایشیا کا جنگجو حکمران تیمور لنگ مقامی حکومتوں کو زیر کر کے ایک وسی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور تیموری اور عثمانی ریاستوں کی سرحدیں ملنے کے باعث دونوں کے درمیان تصادم ہو گیا بیس چولائی چودہ سو دو ایسوی کو جنگ انکرہ میں تیمور نے عثمانی فوج کو شکست دے کر بائیزید کو گرفتار کر لیا تاہم عثمانی شہزادے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے مشہور ہے کہ تیمور نے بائیزید کو پنجرے میں بند کر دیا تھا اور اسے ہر جگہ لیے پھرتا تھا لیکن یہ منگھڑت قصے ہیں تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ تیمور نے بائیزید کے ساتھ اچھا برطاو کیا اور اس کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا بائیزید کو جنگ انکرہ میں شکست کا اتنا غم تھا کہ وہ ایک سال بعد ہی چودہ سو تین ایسوی میں دورانے قید انتقال کر گیا ناظرین اگرام اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے گا اجازت ملتے ہیں ایک اور نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر موسیقی